مووی کا سٹارٹ اس حادثے کے دس سال بعد سے ہوتا ہے جب سورج کی تیز شواؤں کی وجہ سے اوزون لیر تباہ ہو گئی اور پھر زمین انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہی جو بچے کچھ انسان تھے انہیں بہت برے موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی گزارنا اب پہلے جیسا نہیں تھا اب لوگ زمین پہ رہ نہیں رہے تھے بلکہ صرف سروائف کر رہے تھے سینس فنچ نامی آدمی پہ شفٹ ہوتے ہیں جو اپنی ایک روبوٹک مشین ڈوئی کے ساتھ کھانا � سٹروم آنے لگتا ہے فنچ تیزی سے اپنا ٹرک چلتے ہوئے سٹروم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے پر سٹروم اس کے ٹرک سے بھی تیز تھا پھر بھی فنچ جیسے تیسے کر کے ڈوئی کے ساتھ واپس گھر کے اندر پہنچی جاتا ہے اس کا گھر اصل میں ایک لیب ہے جہاں وہ خود کو چھپائے ہوئے ہیں اور بس کھانا ڈھونڈنے ہی باہر جاتا ہے وہ اپنے ڈاگ گوڈیئر کے ساتھ رہتا ہے حالات اتنے غراب تھے کہ فنچ کے پاس ک کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا وہ خود وائن پر گزارا کرتا ہے پر ڈاگ کو بھوکا نہیں رکھتا فنچ ایک نیو روبوٹ پر کام کر رہا ہے جس میں وہ نہ صرف دنیا کی ساری انفرمیشن ڈالتا ہے بلکہ اس روبوٹ کو ڈاگز کا خیال رکھنے کی بھی ساری نالج دیتا ہے اب وہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ آگے پتا چلے گا ڈوئی کے آئیز لے کے وہ اس نیو روبوٹ میں ڈالتا ہے اور اسے فائنل ٹچ دینے کے بعد سٹارٹ کرتا ہے شروع میں تو روب روبوٹ نہ ہلتا ہے نہ کچھ بولتا ہے پر آخر میں فنچ کی محنت رنگ لاتی ہے اور روبوٹ بولنے لگتا ہے فنچ نے اس روبوٹ کو سکھایا تھا کہ جب وہ نہ ہو تو اس کا مین کام گوڈیر کا خیال رکھنا ہے ایسے جیسے اس نے روبوٹ کو بنایا گوڈیر کا خیال رکھنے کیلئے ہو پر گوڈیر روبوٹ سے خوش نہیں تھا وہ تو بس اس پر بارک ہی کیے جا رہا تھا تب ہی ایک دم لائٹ چلی جاتی ہے فنچ جب لائٹ ٹھیک کرنی جاتا ہے تو ایک سٹروم آت دیکھتا ہے پریشانی کے عالم میں وہ فوراں واپس اندر جاتا ہے اور روبوٹ کو اسے ویدر کے حالات بتانے کو کہتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک بہت ہی برا سٹروم آنے والا ہے جو 40 ڈیز تک رہے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس سٹروم سے بچ نہیں سکتے اور انہیں یہ جگہ فوراں چھوڑنی ہوگی فنچ اب سان فرانسس کو جانے کا فیصلہ کرتا ہے میپ دیکھتے ہوئے ایک دم اس کی نوز سے خون نکلنے لگتا ہے تب ہی ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ اسے کینسر ہے اور اس کے پاس زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے اب جب کہ انہیں یہاں سے جلدی نکلنا تھا تو فنچ روبوٹ کی باڈی جتنی جلدی ہو سکے بنانے لگتا ہے ابھی تک روبوٹ میں 72% ڈیٹا ہی ٹرانسفر ہوا تھا پر فنچ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ جو ضروری باتیں تھیں وہ روبوٹ سمجھ چکا تھا روبوٹ کی باڈی اس کے فیز کے ساتھ اٹیش کرنے کے بعد فنچ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح چلنا سکھاتا ہے اور روب بچہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہر چیز فورا سیکھ لیتا ہے روبوٹ اپنی اس نیو لائف کو انجوائی کرنے اور نیو چیزیں سیکھنے میں لگا ہوتا ہے جبکہ فنچ ضروری ضروری سامان جمع کر کے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے پھر نکلنے سے پہلے وہ ڈوئی کو نیو آئیس بھی دے دیتا ہے ساری تیاری کے ساتھ فنچ ڈوئی گوڈیر اور نیو روبوٹ ایک نیو ایڈوینچر پر نکلتے ہیں جہاں ر نیو گھر ڈونے نکلتے ہیں جہاں رستے میں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات ہر چیز تباو برباد ہو چکی تھی روبوٹ کو اپنی نیک میں کچھ فیل ہوتا ہے پر تب فنچ ٹرک روک نہیں سکتا تھا اسی لئے وہ سیو جگہ کا انتظار کرتا ہے اور وہ آنے پر ٹرک روک کے روبوٹ کو چیک کرتا ہے روبوٹ کسی چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ نہیں پتا ہوتا پر ہر چیز جاننے کا شوق ضرور ہوتا ہے سوال پر سوال کیے جاتا ہے اور فنچ بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بہت ہی سبر کے ساتھ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے اس کی نالج میں اضافہ کرتا رہتا ہے تب ہی وہ پوسٹ کارڈ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ سین فرانسسکو کا پوسٹ کارڈ اسے اس کے انکل نے بھیجا تھا اس کے بعد فنچ روبوٹ کو اپنے ساتھ لیے کچھ کھانے کو ڈھونے جاتا ہے تاکہ اسے ہنٹ کرنا سکھا سکے فنچ سٹیپ بائی سٹیپ روبوٹ کو سب سکھاتا ہے تاکہ اس کے بعد روبوٹ گوڈ یار کا خی رکھ سکے اور کھانا دھونکے اسے کھلا سکے دونوں ہنٹ کر کے باہر نکلتے ہیں اور بہت انجوائی کرتے نظر آتے ہیں پر ایسے جیسے قسمت کو تو ان کی خوشی راز ہی نہیں آتی سامنے سے فنچ ایک ٹورنیڈو آتا دیکھتا ہے جس پر وہ اپنے ٹرک کو باندھنی لگتا ہے روبوٹ اسے دیکھ کے فالو کرتا بلکل ویسے ہی کرتا ہے پر ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا کہ ٹورنیڈو سر پہ آ پہنچتا ہے فنچ اپنا کام رکھت نہیں ٹرک کو اچھے سے باندھ کے ٹورنیڈو کے آنے سے بلکل پہلے ٹرک میں پہنچ جاتا ہے ٹورنیڈو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے ہر چیز بری طرح ہلنے لگتی ہے فنچ تو بلکل امید چھوڑ دیتا ہے پر ٹرک اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے ٹورنیڈو کے جانے کے بعد جب وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے تو جہاں سے روبوٹ نے باندھا تھا وہ ویسے ہی بندھا ہوا تھا جس پر فنچ کو اپنی انوینشن پر پر پرا� مسئلہ یہ تھا کہ ٹائر بری طرح خراب ہو چکا تھا انہیں ٹائر تو مل جاتا ہے پر جیک نہیں ملتا جس پر روبوٹ جیک کا کام کرتے ٹرک کو ایک ہی ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے اور فنچ کے لیے ٹائر چینج کرنا آسان کر دیتا ہے اس کے بعد فنچ سوچتا ہے کہ روبوٹ کا نام ہونا چاہیے اس لیے دونوں نام سوچنے لگتے ہیں بہت زیادہ سوچنے کے بعد روبوٹ اپنا نام جیف رکھنے کو کہتا ہے جو فنچ کو بھی پسند آتا ہے اگلی صبح فنچ کی آنکھ شور سے کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیف گوڈیر کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے اسی کی زبان میں بول رہا ہے پر اس چکر میں وہ گوڈیر کو غصہ دلا رہا تھا فنچ جیف کو یہ سب کرنے کے بجائے گوڈیر کا ٹرسٹ چیتنے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ ٹرسٹ پہ جیف کو ایک سٹوری سناتا ہے کہ کیسے جب ورل میں سب کچھ نورمل تھا تو وہ لیب میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتا تھا سب پلان تو اس کا تھا پر اس کی ٹیم کے ٹرسٹ کے بغیر اس کے لیے یہ کرنا پوسیبل نہیں تھا اسی لیے کسی کے ساتھ رہنے کے لیے پہلے اس کا یقین جیتنا ضروری ہے سٹوری سنانے کے بعد اچانک فنچ کی طبیت خراب ہو جاتی ہے وہ ایک ڈائنر کے پاس ٹرک روک کے جیف کو گوڈیر کا خیال رکھنے کا بولتا ہے اور خود ڈائنر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ بلڈ وومٹ کرتا ہے گوڈیر ابھی بھی جیف کو بہت تنگ کرتا ہے جس پر فنچ کو واپس آنا پڑتا ہے وہ جیف کو ٹرک کا خیال رکھنے کا بول کے خود گوڈیر کے ساتھ ڈائنر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ پرانے دنوں کو یاد کرنی لگتا ہے کہ کیسے لوگ نومل وے میں یہاں آتے تھے وہاں جیف سے رہا نہیں جاتا اور وہ ٹرک کو ڈرائیو کرنی لگتا ہے جو دیکھ پریشان ہوئے فنچ باہر آتا ہے تو جیف ٹرک کو ایمبیلنس کرتے سامنے کار میں مار دیتا ہے فنچ جیف پہ بہت دوسرا ہوتا ہے اور اب جبکہ ٹرک شیٹ سے دور تھا تو فنچ اپنے سپیشل سوٹ کے بغیر وہاں تک جا بھی نہیں سکتا تھا ورنہ اس کی سکن سن کی ریس سے جل جاتی اسی لئے وہ جیف کو اچھے سے انسٹرکشن دیتے سوٹ لانے کو کہتا ہے پر ایک بار پھر جیف اس کی سننے کے بجائے ٹرک کو چلاتے پیچھے کو لاتا ہے اور دیوار میں مار دیتا ہے یہ سب دیکھ فنچ بہت اسے میں آ جاتا ہے اور جیف کو بری طرح ڈانٹ دیتا ہے وہ اسے اپنا دماغ لگانے کے بجائے بس انسٹرکشنز فالو کرنے کو کہتا ہے جس کے لئے اسے بنایا گیا ہے فنچ کی یہ باتیں جیف کو کافی اپسٹ کر دیتی ہیں جس کا بعد میں فنچ کو خود بھی احساس ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنا حصہ سائیڈ میں کرتے ہوئے جیف کو ڈرائیونگ سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جیف ایک بہت ہی اچھا سٹوڈنٹ ہونے کا صوبوت دیتے ہوئے بہت جلدی اچھے سے ڈرائیف کرنے لگتا ہے فنچ جیف کی کلوز ہونے لگا تھا وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرنے لگ گیا تھا دونوں رات ساتھ اچھے سے ٹائم گزارتے ہیں جہاں فنچ بہت ٹائم بعد اپنے دل کا حال کسی سے شیئر کرتا ہے فنچ جیف کو لائف کے لیسنز دیتے سمجھاتا ہے کہ اسے کبھی بھی کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اب لوگ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہیں وہ سب بھوکے اور ڈرے ہوئے ہیں جو صرف اگلے کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے اسی لئے اس کے بعد جیف کو کبھی بھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کرنا ہے یہ باتیں ماننا بہت مشکل تھا پر فنچ کا یہی ایکسپیرینس تھا اور جیف کو تو اس کی بات سننی ہی پڑے گی صبح جیف کو ٹرک میں سے گوڈیر کی آوازیں آتی ہیں اندر جانے پر وہ دیکھتا ہے کہ فنچ کے حالات بہت غراب ہیں جیف اسے میڈیکیٹ کرتا ہے جو دیکھ گوڈیر کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ جیف کو پسند کرنی لگتا ہے پھر جیف خود ہی ڈرائیف کرتے ہوئے منزل کی طرف نکل جاتا ہے رستے میں ایک جگہ رکھے جیف ڈیوئی کو لیے کھانے کو کچھ ڈھوننے چاہتا ہے جیف ڈیوئی کو بلکل ویسے ہی سمجھا رہا تھا جیسے فنچ نے اسے سمجھایا تھا وہاں ان دونوں کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں فنچ کی ایک دم آنکھ کھلتی ہے تو وہ باہر دیکھ پریشان ہو جاتا ہے اس کی پریشانی غلط بھی نہیں تھی اس جگہ پہ کچھ خطرہ تھا ڈیوئی ٹرائپ میں فس کے ٹوٹ جاتا ہے فنچ اسے تو نہیں بچا پاتا پر جیف کو لیے فوراں وہاں سے نکل جاتا ہے فنچ ایک بار پھر جیف پہ بہت حصہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی غلطیاں کیسے کر سکتا ہے جو ان سب کو موت کے موں میں لے جاتی ہیں اس کی وجہ سے ڈیوئی اب ان کے بیچ نہیں ہے اصل میں وہاں اور ہیومنز نے ان کے لیے ٹرائپ بچھا کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ انہیں ہرپ کر سکے یا ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو وہ لے سکے بھوک نے انسانوں کو اب جانر بنا دیا تھا ایک انسان دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا فنچ دیزی سے ڈرائپ کرتا ان کے پیچھے آنے والے کار سے بچنے میں لگا ہوا تھا طبیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جیف کو ڈرائپ کرنے کو کہتا ہے پر بیچ میں کہیں بھی بلکل نہیں رکھتا ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اسے لگتا تھا کہ اس نے اس کار کو پیچھے چھوڑ دیا پر ایسا نہیں تھا ایک دم اسے وہ کار پیچھے ہاتھی نظر آتی ہے جس پر وہ بری طرح ڈرکے جیف کو ٹرک کو ٹنل میں لے جانے کو کہتا ہے ٹرک وہاں سے گزرنے کے بجائے وہیں بھنس جاتا ہے فنچ کو لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اتنے ٹائم سے جو وہ ہر مشکل سے لڑ کے سروائف کر رہا تھا وہ سب زائع ہونے لگا ہے لیکن جیف ایسے کیسے ہونے دی سکتا تھا وہ ٹرک کو پش کرتے کار کے آنے سے پہلے ہی ٹنل میں اسے چھپا دیتا ہے فنچ گن پکڑی اپنی سانس رو کے بیٹھا تھا پر اس کار کو ان کے ٹنل میں ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے اس طرح ایک بار پھر جیف سب کا دل جیت لیتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے بعد فنچ جیف کو اپنے پاسٹ کی سٹوری سنانا شروع کرتا ہے کہ کیسے وہ ہیومنز کے بارے میں ایسے سوچنا شروع ہوا وہ بتاتا ہے کہ ایک دن گروسری سٹور میں وہ کچھ کھانے کو ڈھونے گیا تھا وہاں اسے ایک لیڈی اپنی نو سال کی بیٹی کے ساتھ نظر آئی اس چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کی موم نے اسے کہا تھا کوئی بھی انسان نظر آئے تو فوراں شوٹ کر دے فنچ ان کی ان باتوں کی وجہ سے ڈر گیا اور وہیں چھپا رہا اس در سے کہ وہ مارا جائے گا تب ہی وہاں ایک کار آئی جس میں سے ایک آدمی نکل کے ان مدر ڈاٹر کو ٹورچر کرنے لگا اور آخر میں فنچ کو گن چلانے کی آواز آئی کار کے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ان دونوں مدر ڈاٹر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسے اس چھوٹی بچی کے بیگ میں گوڈیئر ملا فنچ کو اس بات کی بہت گر تھی کہ اس کے اندر کے ڈر کی وجہ سے ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اسی لیے تب سے وہ گوڈیئر کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھ رہا ہے اسی دن کے بعد سے اس نے ہیومنز پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے فنچ تو آرام کرنے چلا جاتا ہے پر جیف ڈرائیف کرتا رہتا ہے اگلے دن وہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کا ویدر نارمل تھا اور فنچ کو سپیشل سوٹ پہن کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی اتنے ٹائم بعد کھولی ہوا میں سانس لے کے فنچ کو بہت اچھا لگتا ہے جیف فنچ سے سین فرانسسکو کے پوسٹ کارڈ کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ کارڈ کی بیک پہ ڈیڈ لکھا تھا اور فنچ نے کہا تھا کہ وہ اس کے انکل نے بھیجا تھا فنچ اسے بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے پر اسے اپنے ڈیڈ سے بہت پیار تھا اسی لیے وہ وہاں جا رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید اپنے ڈیڈ سے مل سکے جیف فنچ کو امید دلاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا پر فنچ اب مزید ریالٹی کو اگنور نہیں کر سکتا تھا وہ جیف کو بتاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور اس کے بعد جیف کو ہی گوڈیر کا خیال رکھنا ہے یہ کہتے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے بلڈ وومٹ کرتے کرتے اس کی ڈیڈ ہو جاتی ہے جیف اور گوڈیر اس کی باڈی کو بری کرتے ہیں یہ بہت ہی ایموشنل سین ہوتا ہے اس کے بعد دو دونوں اپنے ماسٹر کی جرنی کمپلیٹ کرتے ہوئے اس بریچ پہ پہنچ کے وہاں اسی پوسٹ کارٹ کو لگاتے ہیں اور اسی ایموشنل مومن کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اس مووی کے تروں رائٹر ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ صرف انسانوں کی فیلنگز نہیں ہیں ایک جانور یہاں تک کہ ایک روبارٹ تک کی فیلنگز ہو سکتی ہیں ہمیں بس انہیں اچھے سے ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسا کر کہ ہمیں ایک انسان سے بھی اچھا اور لویل دوست مل سکتا ہے